موسیقی پرسنیلٹیز ہے ان اداروں کے اندر شاید کوئی اچھا کام اس وقت جو ہے وہ کرتی ہوں لیکن کرنل صاحب پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ اس وقت کے یہ حالات نہیں ہیں میں خود جو ہے وہ نیب جو ہے وہ بھگت کر آئے ہوں ساپ پانی کے اندر جو جو سوالات جو وہ ہمیں کرتے ہیں یا جو سوالات لکھ کر دیتے ہیں وہ کوئی ہمارے کنسرن سوال نہیں ہوتا کہ آپ کپنی میں کیسے آئے کیوں آئے آپ کو کیوں رکھا گیا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اور پورا شور میڈیا کے پر یہ چل رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم دنیا کے کتنے بڑے کرپٹ ہیں کہ جن کو نیب نے جو ہے وہ بھلایا ہوا ہے اور ابھی یہ شباز شیف صاحب کا کیس ابھی آپ فرما رہے تھے ہائی کورٹ کا ہائی کورٹ نے یہ تو آرڈر نہیں کیے کہ جناب یہ جو کانٹیکٹ جو اگلا ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور وہ اس کو ہی جو ہے وہ کینسل کر کے اسی کونٹیکٹ کو اس کے لطیف کے کونٹیکٹ کو جو ہے وہ بہال کیا جائے ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا لطیف انڈ سانس کو بہال کریں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی لین دین جو ہے وہ تو ہوا ہی نہیں سرے سے بلکہ یہ کمیٹی شباز شیف صاحب نے اس کے اوپر بنائی کہ جب ان کو شک پڑا کہ لطیف کا کونٹیکٹ جو ہے وہ غلط ہوا تو اس کمیٹی نے رپورٹ دی جو آج کے جو سٹیٹ بینٹ کے جو گرلر ہیں انہوں نے وہ ان کی سربراہی میں جو ہے وہ کمیٹی بڑی اور اس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ دی اس کی بنیاد کے اوپر سوال ایک نبی چوری صاحب سے بھی لے لیں پھر کنل صاحب کی طرف آپ پہ جاتے ہیں چوری صاحب ان بنیاد کے اوپر شباز شیف صاحب کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا حالانکہ اس سے بہت بڑی بنیاد والے لوگ جو ہیں اب میں کیا نام لوں بار بار ان کے نام لینے سے جو ہے وہ گل صاحب آپ کے پاس پکڑ نہیں لینا اور ہمیں چھوڑ نہیں دینا حصیبت یہ ہے اس وجہ سے کنل صاحب یہ متنازہ ہوتا جا رہا ادارہ خدا کے لیے یہ سمجھیں اس بات کو جی کنل صاحب نبی چاہت آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے کنل صاحب سے اور جو گفتگو کنل صاحب نے کی آپ چوری صاحب ویگری کرتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کنل صاحب میں جو باتیں کہیں ہیں وہ خود ہی اس کے تضادہ نظر آ رہے تھے ان کی گفتگو میں جی کہ جی وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس انویسٹیگیشنگ کے لیے گفتار کرنا ہے کون سے نہیں کرنا جو ابھی تک رول رہا ہے نیب کا جب صرف اور ان مشرف نے اس کی اس نئی فارمیشن لئی اور ابھی تک آپ اٹھا کے دیکھ لیں پری بار گیننگ کے علاوہ کیا گین کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں لوگوں کو رسوائی بہت ملی ہے بہت سے لوگ اس میں بدنام ہوئے بعد میں وہ کلیر بھی ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پروسیکیوشن اور اپنی سب چیزوں کے اندر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک متوازی طریقہ لینے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ دیکھنا کہ جی یہ یوسر ادھا گلانی ہے تو اس کو چھوڑ دو اس کے کوئی ضرورت نہیں یہ خود ہی آ جائے گا یہ تھوڑا تگڑا ہے تو اس کو اصل میں عام ٹویسٹنگ جو ہو رہی ہے اس کا بینیفٹ دیکھیں یہ بائی الیکشن آیا ہے بائی الیکشن سے پہلے ان کی گفتاری کا امپیکٹ نیچرلی پڑے گا سیاسی ہو جائے گا معاملہ کیونکہ وہ سیاسی آنگا میری بات سن لیجائے یہ دارے انہوں نے بنایا تو اس دارے کو چلتے دارے دیا آپ کو سادیا سبا کر دو آپ کو نہیں پتا کنوں نے بنایا پر مشہر نے بنایا یہ دارہ آپ لوگوں نے جب آپ کو گورنمنٹس ملی تو آپ نے اس دارے کیلئے کیا کیا اس کی بیتری کیلئے آپ کچھ اتنی شکایات ہیں آپ پانچ سار رہے ہیں نا سیمبلی میں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو میں آپ سے بیعث نہیں کر سکتا ہم نے بہت کچھ کیا اس کے لیے آپ تو حسن میں ختم کر دیا نیپ کا دارہ آج اگر کچھ ادارے کے اندر کوئی نظر آتی ہے کچھ شکل تو وہ انہی جبوری کوتوں نے جب آگے اس میں بینٹمنٹ لے کے آئے اور اس میں چیزیں لائے اس میں اپوائنمنٹ آف نیپ اور یہ سب چیزیں اسی کے حصہ ہیں ورنہ اس سے پہلے تو صرف یہ پک اینڈ چوز ہوتا تھا بلکل صحیح کللل صاحب کیا رسپونڈ کریں گے بابا روان پہ پہلے ان کا ہی تھا جی ٹھیک ہے وہ اب تک کیسے ہو گیا یہ چیزیں بدلتی ہوئی جو ہے مکل دیر نہیں تک تیس پلک میں جی جی کللل صاحب رسپونڈ کیجئے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نیپ کا جو قانون ہے اس کے اندر دو ہزار دو کے بعد کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی میں نیپ کے اندر موجود تھا یہ چیئرمنٹ کی اپوائنمنٹ کا آئی ہے یہ بتا دے ذرا یہ سنیے 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 میری بات اپوائنمنٹ صرف بتا دیجئے نا کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے چیئرمنٹ کی اپوائنمنٹ کے اندر وہی کا وہی لاؤ موجود ہے کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ بات ان کی اپرووال کے ساتھ ایسا ہی ہے بھائی ایسا ہی ہے آپ پڑھ لیجئے قانون پڑھئے پھر بات کیجئے میرے تو انگلیوں پر یہ قانون ہے کہ یہ اسفندی آرولی کیس کے اندر اس وقت ڈیسائیڈ ہو گیا وہ قانون کی کتاب وہ قانون کی کتاب وہ سیدھا بڑھ کے ہو چکے اور آپ پڑھ پڑھ کے وہ لائنیں انڈر لائن ہیں وہ کتاب ہے آگے ہاتھ میں چشم نیت گواں میں دیکھ چکا ہوں یہ ٹھیک بات آگے اس وقت میں پاس رکھ کے بیٹھا ہوں کہ کوئی سوال کا کوئی ایسا آجائے وہی کتاب ہے آدمی ابھی تھی جی بالکل وہی میرے پاس پڑھ ٹھیک ہو گیا اب میں دوسری بات کرنے لگا ہوں وحید گل صاحب سے بات میں کرنا چاہتا ہوں دیکھئے محضب قوموں کے اندر ایک بات بڑی کلیر ہوتی ہے کہ جب کسی پہ کرپشن کا اجزام لگ جاتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز اس کو جانے دیتی ہیں کہ اب یہ کوٹوں کا کام ہے یہ بھی کام نہیں کرنے صاحب کرتے کہ ان کے اوپر تڑیہ لگائیں نہیں نہیں بالکل ایسا جو پرائیم ریسے نے کل لگائی ہیں وہ بھی نکال یہ آدمی کرنے صاحب نکال ہاں جو کل انہوں نے تریکٹ کیا ہے کہ میرا ہوتا تھا پچاس بندے اندر ہوتے وحید گل صاحب میں نے سب سے پہلی بات ہی یہ کیا ہے کہ یہ دوروں کام نہیں ہولے چاہیے گورنمنٹ کو بھی یہ نہیں ایڈوانٹیج لینا چاہیے کہ شاید ان کی وجہ سے ہوراں نہیں نیب تو یہ کام بھائی اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے سے کر رہی ہے بلکہ بڑی نون لیگ کی گورنمنٹ کے ہوتے میں یہ کام شروع ہوا تھا اور انہی کے دور حکومت میں جب یہ خود شہباز شریف صاحب تھے تو ان کو بلائے بھی کیا اور ان کو اس طریقے سے ان کیسز کے اندر باتچیت بھی کی گئی ہے بلکل صحیح ہے اچھا مجھے سادیہ صاحب آپ بتائیں کہ یہ بعض بار تڑیوں کا لفظ بھی آ رہا ہے تو یہ کتنا اچھا ہوتا کہ حکومت کہتی کہ یہ نیب سے پوچھیں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں اور نیب نے تو آپ بھی کی اور اس سے زیادہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورتی نہ پڑتی دیکھیں خان صاحب نے جو بات کی انہوں نے اس پہ بات کی جو تمام ترو آؤٹ سادیہ صاحب یہ سوال دوبارہ سن لے سن لے سن لے عمران خان صاحب پنامہ پیپرز میں پارٹی بنے تھے سپریم کورٹ گئے تھے اس میں وہ اس کا کریڈٹ لے ہیں نواز شیف صاحب کو ناک اوٹ کرنے کا تو ان کا فرض ہے وہ پارٹی تھے شہباز شیف صاحب کا نیب کو پکڑنا اور اس کا کریڈٹ اگر پی ٹی آئی لے اور وہ تو نہیں کی حکومت میں تھی اور جو بیانی آنگوں کی جانب سے آیا جو بیانی آیا ہم کریڈٹ بلکل نہیں لے رہے لیکن ان چھپن کمپنیوں کی کرپشن پی ٹی آئی نے اپوزیشن ہوتے ہوئے منظر عام پہ آئی تھی جس میں میڈیا کبھی جو میرے بیٹھے ہیں ان کا بھی رول تھا اور یہ ہمارے ہی دورے اپوزیشن کے دور میں یہ چیزیں منظر عام پہ آئیں اسی حوالے سے خان صاحب نے باگ کی اس کو نیگٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیب اپنا کام کر رہا ہے اگر کل کو کوئی ہمارا ہی طرف کبھی آدمی پکڑ سکتا ہے بلکل پکڑنا چاہیے بلا تفریق تمام پارٹیوں میں جو بھی ایسے کالی بیڑے ہمارے میں موجود ہیں یا کرپشن کیسز ہیں اگر نہیں ہوں گے تو وہ وہاں سے کلیر ہو کے نکل جائیں گے اور واضح سرانٹ ہی ہو جائے گا کہ چلے آپ کلیر ہو کے نکل آئیں نہیں ملے آپ کے خلاف ثبوت آپ وہاں سے ٹھیک ٹاک نکل آئے آپ پر تھے الزام آپ نے آپ ثابت کر دیا کہ وہ جو عربی نے بڑوا چوری کیا تھا کرپشن تو بہت بڑی آگی نا صاحب نے تو اب اس کی اپ آئی آر کس پہ ہونی چاہیے نہیں تو عربی نے جو بڑوا چوری کیا تھا تو وہ عربی پکڑا جائے گا عربی کا بڑوا تھا عربی کا بڑوا تھا عربی کا بڑوا تھا عربی نے کہ اندر اگر کوئی کرپشن ہوئی کوئی غلط کام ہوا دیکھیں جو مہکمی کا اہت ہوتا ہے وہ زمدار بھی ہوتا ہے آپ پرائم منسٹر اپنے آپ پر سزا دے آپ مارے گے آپ اس کے بھی ذمہ دار نہیں ہے آپ کی چپس کبنیوں میں کرمکی ہو جاتی ہے آپ اس کے بھی ذمہ دار نہیں ہے بہت شکریہ نوی چوری صاحب آپ کا بہت شکریہ سادیا سویل صاحبہ شکریہ بحید گل صاحب بہت شکریہ حسن رضا صاحب شکریہ کنر اڈائیڈ شہزاد بھٹی صاحب بہت شکریہ اور بات وہی ہے جی کہ ثبوت اگر پکی ہوں گے نیب کے پاس تو زمانتے نہیں ہوں گی اور اگر ثبوت کچھے پکے ہوں گے تو حالات پھر وہی ہوں گے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئے تھے ہمیں اجازت دیجئے اللہ رکھ بات